اس سے ریاست سو کال مدینہ کی اوقات ضرور پتا چل جاتی ہے کہ اس کے رنرز ان کی ذہنی استعداد کیا ہے سب سے مشکل فتوہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں پہلے کس بات پر تبازمائی کروں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ایک مہینے کے اندر اندر تیسرا اضافہ کر کے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں 5.40 روپے اضافہ کیا گیا ہے پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں لیکن یقین رکھئے کہ یہ قصور بھی نواز شریف اور عاصف علی زرداری کا ہی ہے دوسری جانب فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ قیمتیں ابھی خطے میں سب سے کم ہیں تو حضور پھر مزید شوق پورا کر لیجئے آپ کو کس نے روکا ہے یا کون روک سکتا ہے یہ الزام بھی پچھلے والوں پر ہی جائے گا آپ نے تو ڈھائی تین سال میں آنے کے بعد اب تک کیا ہی کیا ہے ماں سوائے مختارہ مائی کی طرح رونے پیٹنے کے جون سے اب تک دس روپے کا اضافہ زیادہ نہیں محض انورڈڈ گوماز میں کہہ رہا ہوں دس روپے کا اضافہ قیمتوں میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کیا ہے تاہم اس پر سونے پر سو آگا کہیے یا مرے پر سو دررے کہہ لیجئے ای سی سی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو کام کیا ہے آٹے کا تھیلہ یوٹیلٹی سٹورز پر جو کہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا ڈیوڑھ سو روپے مہنگا گھی نوے روپے اور چینی سترہ روپے کلو مہنگی کر دی گئی ہے اور اس پر یہ ریاست مدینہ ہے اس پر یہ ریاست مدینہ ہے اور اگر آپ بات کریں تو پھر سوشل میڈیا چھچوروں کو آپ کے پیچھے لگا کر کے آپ کے والدین کو آپ کے اگلے پچھلوں کو بکھانا جائے گا گو کہ اس سے آپ کے حوصلے پاس تو نہیں ہوں گے اگر آپ میری طرح ڈھیٹ ہیں لیکن اس سے ریاست مدینہ کی اوقات ضرور پتا چل جاتی ہے کہ اس کے رنرز ان کی ذہنی استعداد کیا ہے جب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کے باقاعدہ دوسرے کے کپڑے اتارنے والوں کو شاباش دی جائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ دیکھیں ریاست مدینہ ایک کونسپٹ ہے اور وہ کونسپٹ اگر کسی بھی شخص نے دیا ہے ریسپیکٹیو کہ وہ عمران خان ہے یا کوئی بھی شخص ہے اگر ایک ریاست مدینہ کی ایک ہسٹری ہے اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کی قوانین رائج ہوں تو پہلی بات ہے کہ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ آپ اس کا مزاک نہ اڑائیں یہ میری آپ سے ایک پہلی درخواست ہے دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے بات یہ درست ہے کہ ابھی تک شاید کوئی بھی ایسا میمبر نہیں آیا ہوگا جس نے اس بات کو ڈیفنڈ کیا ہوگا کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم لفظوں کا ہیر پھیر نہیں کرتے اگر کوئی ایک چیز نہیں نہیں ڈیفنڈ سے مراد یہ ہے آپ کے کہنے کے جو مقصد ہے کہ لفظوں کے ہیر پھیر میں ہم نہیں جاتے آپ نے جو سب سے پہلے پیٹرولیم کی بات کی ہے اتنی جو آپ بام گرانے کی بات کر رہے ہیں آپ یقیناً میرا خیال ہے گیا بیٹھے ہوں گے اور آپ کوئی ریسرچ ویرہ کر رہے ہوں گے تو آج آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ آرچہ سوال پوچھ لیتی ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا تیل کے کوئیں ہیں جو ہم یہاں سے پاکستان کے تیل کے کوئیں نکالتے ہیں ہم تیل کہاں سے لیتے ہیں زیری سی بات ہے جب ہم نے اس کو جب دوسرے ممالک سے لینا ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرڈ آئل ہے جس کو ہم لیتے ہیں ریفائن کر کے اور پھر ہم پاکستان میں لیتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی مارکٹ انفلیشن کتنی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مارکٹ میں تیل کا ریٹ بڑھا ہے یا کم ہوا ہے آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ہمارے ہمسائیہ ممالک ہیں جو خاص طور سے چلیں ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں کسی اور طرف نہیں جاتے کیا اس کے بیچ میں تیل کی قیمت ایک سو ساٹھ ستر روپے لیٹر نہیں ہے کیا آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بلند سطح کے اوپر چلا گیا ہے تو میں آپ کو ابھی بھی یاد کرا دوں کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اس سے بھی بہت بلند ترین سطح کے اوپر ہی گیا تھا ابھی اس کی بلند ترین سطح اللہ نہ کرے کہ اس نہیں ہو لیکن ایک کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نکال دیجئے کسی کو بھی آپ اس کے بیچ میں عمران خان کو نکال دیجئے آپ اسے باقی لوگوں کو نکال دیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اختیار عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں اور تیل کی قیمتیں کس لیے بڑھیں گی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف کی وجہ ہے یا کسی اور کی وجہ ہے آپ کی جو پوری مارکٹ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نواز شریف کے دور کو ہم اٹھائی نہیں سکتے جتنے کرزیں ہم نے لے کے لوگوں کو ریلیف ہم کہہ رہے ہیں میڈا تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور جن سوالوں کا جواب مجھے درکار تھا آپ نے ان سوالوں کے جواب کے بجائے الٹا مجی سے کچھ سوالات پوچھیں لیکن میں آپ کے بار کو خالی نہیں جانے دوں گا میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دوں گا میں آپ کی تمام باتوں کا جواب دوں گا میں نواز شریف اور عاصف زرداری کے پیچھے نہیں چھپوں گا میں پی ٹی آئی کی طرح اتنا کمزور نہیں ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے اور جواب گنتی رہی ہے جواب نمبر ایک میڈا تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت تگری یہ مجھے پتا ہے ایلیگیشن نہیں ہے ایلیگیشن نہیں ہے میں آپ کے شو میں دوسری دفعہ آ رہی ہوں جی آپ دوسری دفعہ آ رہی ہی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں آپ کو سر تسلیم خم کہہ چکا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں بڑے بڑے زومہ کی بات کر رہا ہوں میں بڑے بڑے زومہ کی بات کر رہا ہوں وہ جو جو جہادری چودری وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں اب آپ ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے میں آپ کو ون بائی ون جواد بیتا ہوں آپ نے کہا پروگرام کے آغاز میں ٹک ٹاک جیسی غیر سنجیدہ میڈم صدر معظم کو جب سنجیدی کا آپ مشورہ نہیں دے سکیں تو آپ کو مجھے انٹرو دینے سے روکنے کا کوئی حق بھی نہیں جس ملک کا صدر اتنا غیر سنجیدہ ہو کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھا جب وہ کراچی کی شارعہ فیصل بند کراتا تھا جس کو اقتدار میں آنے کے بعد باقاعدہ ایک صدارتی سسنہ کے پیچھے اس نے بیچارے نے جان چھوڑائی ہے آپ کو پتا ہوگا میں پارلیمنٹ پی ٹی وی حملہ کیس کی بات کر رہا ہوں تو جب غیر سنجیدگی اوپر سے آتی ہے یہاں سے بھی پھر وہی ریفلیٹ کرے گا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو آپ نے کہا پاکستان میں تیل کے کونے ہیں اسد عمر علامہ پروفیسر ڈاکٹر اسد عمر رحمت اللہ علیہ ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ پاکستان میں کسی عرب شہ اکھ نے عمران خان کے یا اسد عمر کے نام پہ کوئی تیل کا کونہ نہیں کیا ہے اپوزیشن کے دنوں میں تو بیٹھ کر کے بڑی لمبی لمبی چھوڑتے تھے بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے تھے تھوڑا سا توقف کیجئے گا میڈم تیسرا پوائنٹ کا جواب بھی آنا باقی ہے میڈم 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 آپ نے مجھ سے جوابات مانگے میں آپ کو جوابات دے رہا ہوں تھوڑا سا توقف کیجئے گا آخری جواب ابھی آنا باقی ہے آپ نے کہا ریاست مدینہ کا مزاق نہیں ہوڑانا چاہیے جواب صرف انٹرناشنل مارکیٹ کے بات کی میں تھوڑا سا گرفت کرلے میں آخری سوال کا جواب آپ کو دے دوں پھر آپ کا جواب بھی لیتے ہیں آپ نے کہا ریاست مدینہ کا مزاق نہیں ہوڑانا چاہیے بات بلکل درست ہے ریاست مدینہ کے نام پر اگر آپ مجھ سے میری جان بھی بانگیں گی تو میرا خیال سعادت کی بات ہوگی لیکن کیا اس ریاست مدینہ اور اس سو کال ریاست مدینہ میں کوئی ایک مماثلت ہے اس ریاست مدینہ کا تصور دکھا کر کے جہاں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا جہاں حضرت علی جیسا رہنما تھا جہاں حضرت اور بہت سارے صاحب اکرام جیسے جلیل القدر صحابی جنہوں نے حکومتیں کی کیا اسی طرح سے آج حکومت ہو رہی ہے کیا آج گھوڑوں پر سفر کر رہے ہیں کیا آج پیدل سفر کر رہے ہیں بنی گالا سے وزیراعظم آؤس آتے ہیں تو پچپن روپے والے ہیلیکاپٹر میں اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گا تو پھر بارتیں بڑی طویل ہو جائیں گی میڈم ریاست یہ اس ریاست کی بات ہو رہی ہے جس کے وزیراعظم کو کراچی میں سو لاشیں گر جانے کے بعد اس کا تیارہ کراچی نہیں آتا بلکہ اس کو لے کر کے نتیہ گلی جاتا ہے جہاں وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کرتا ہے انورٹڈ کوماز میں یہ ریاست مدینہ جب ہے نہیں تو میں اسے ریاست مدینہ کہنے کی اداکاری بھی نہیں کروں گا میں کوئی سرکاری اینکر نہیں ہوں جی میڈم اب تمام باتوں پر آپ کا ویو پوائنٹ میرا جو ویو پوائنٹ ہے آپ نے پھر وہی بات ہے کہ یہ کوئی ہم ہم کوئی اکبری منڈی کے جلسے میں تو ہے نہیں جہاں کے اوپر ایک سیاسی جلسہ اور ہم وہاں کے لفظوں کی شوبدہ بازی کریں وہ آپ ماشاءاللہ لفظوں کی شوبدہ بازی میں آپ سے آگے میں ایڈمائر کرتی ہوں آپ کے اس بات کو جو میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے کہ لفظ ریاست مدینہ کا کونسپٹ اگر نہیں اگر دیا گیا ہے کسی نے نہیں یہ کہا کہ ریاست مدینہ بن گئی ہے ہم چاہتے ہیں ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے پرنسپلز کو امپلیمنٹ کیا جائے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کس قسم کی جماعت ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ خود اپنی جماعت کے باز کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ جب کوئی غلط بات ہوتی ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے ہم بلکل کرتے ہیں اگر کسی قسم کی کوئی بات جیسے ہم مہنگائی کیا ہم بات کر رہے ہیں اگر مہنگائی ہے ہم بلکل ہم اس کو مانیں گے کہ جی ہاں بلکل مہنگائی ہے لیکن ہم اس کے جو اس کا حل ہے ہم اس کے اوپر بھی جائیں گے ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اگر ہمارا کوئی منسٹر غلط بات کر رہا ہے آپ مجھ سے کسی دوسرے شخصی بات کریں گے میں اس کو بلکل دیفنڈ نہیں کروں گے کسی کیا ہم مجھ سے بات پوچھیں گے کہ جی فلان ٹائم کے اوپر حسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جو میں نے آپ کو بات کہی وہ میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے میں نے کیونکہ آپ نے آج تیل کی قیمت کی بات کی ہے میں نے آپ کو تیل کی قیمت کے فیکٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ آج جو ہے وہ مارکٹ کے اندر چوہتر ڈالر جو قیمت گیلن اس کی آپ کی آ رہی ہے آپ ایک دفعہ اس کو ریسرچ کریں آپ وہاں کے اوپر جائیں اور کیا اس وقت حکومت کن کن پروجیکٹ کے اوپر کام کری ہے میرا وہ کام بنتا ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گورنمنٹ آپ یہ نہ کہیے کہ اس گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہو رہا I am here to tell you what this government is performing مجھے وہ آپ کو بتانے ہیں تو پھر ہم اسی طرح بات نہیں کر سکیں گے رانہ عرشت صاحب سر سوال کر رہا ہوں بالکل مدے کی بات سننا چاہوں گا جب آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے پاس تیل کے کوئیں نہیں ہیں تو آپ کی اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی اعتصاب کروں گا خونزادہ شٹان صاحب کے پاس جا کر کے آپ لوگوں کی حمت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس نرخ پر ہمیں پیٹرول فیول نہیں دیا جس نرخ پہ ہمیں آج مل رہا ہے حالانکہ آپ کے دور میں بھی میرے خیالے پیٹرولیم پرائزز انٹرنیشنل مارکٹ سے ہی لنگڈ ہوتی ہوں گی سر ذرا تسلیب حس جواب چاہیے ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضیہ